بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں آپ کو ریسیپی دے رہی ہوں ایک کلو چکن کی ایک کپ ملک چاہے گا میں یہاں پہ تین کلو چکن کیلئے بنا رہی ہے ستا آپ کو زیادہ کونٹیٹی لگ رہی ہوگی لیکن ایک کپ ملک یوز کریں گے اپ ایک کلو چکن ڈرم سٹک کی ریسیپی کے لیے اس میں جائیں گے دو ٹیبل سپون لیمن جوس میں زیادہ دا رہی ہوں کیکہ میرے پاس تین کلو چکن ہے ساتھ اس میں جائے گا دو ٹیبل سپون جنگر گارلک کا پیسٹ دو ٹیبل سپون سویا سوس دو ٹیبل سپون ہی ہوت چیلی سوس ہاف ٹیبل سپون رید چیلی پاوڈر وان ٹیبل سپون سالٹ وان ٹیبل سپون چکن پاوڈر میں پاس چکن پاوڈر نہیں تھا تو میں نے وہ جو سیخنی والا ہوتی ہے کیوب وہ ایک دوڑ کے ڈال دیا تھا اور ایک انڈا میں نے تین انڈیس دے ڈال لیں کیونکہ میں پاس تین کلو چکن ہے ان ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد جو آپ کے پاس ڈرم سٹکس جن کو آپ نے کھایا وہ کٹ لگا کے رکھا تھا وہ ساری ڈرم سٹکس اس میں ڈال دیں میری نیشن آپ دو سے تین گھنٹے کے لئے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو ورنائٹ چھوڑ دیا تھا کیونکہ اگلے دن شام کو ڈینر میں یوز کرنا تھا یہ ہے جی سنڈے مورنگ میں اور زازو گئے سبو سبو تھوڑی سی گروسٹی کرنے ہم لوگوں نے آج وافل بنانے تھے بریکفاست میں تو زازو was my helper دورنگ در شوپنگ let's get some chauvelies can I pick one go not this one take this one can you can I pick one go پس جی کچھ بیسک سٹف چاہیے تھا وہ لیا اور گھر آکے ہم نے شروع کی جی وافل کی تیاری ہوگی آج وافل کی بھی ریسپی آپ کے ساتھ شئیئے کرتے ہیں میرے پاس بریول کا وافل میکر ہے اس کے اندر جی آپ سیٹنگ دیکھنے ڈیفرنٹ قسم کے وافلز کی آپشنز ہیں بیل جین کلاسک چوکلٹ بٹر ملک کسٹم وغیرہ بھی آپ سیٹ پر سیٹنے میں ہمیشہ کلاسک بناتی ہوں جو ریسی بھی میں شیئر کروں گی اور اسی طرح یہ دوسری سائٹ پر جو اس کا ڈائل ہے یہ اس کی کتنا ڈارک کلر کا آپ کو وافل رکھنا ہے میں موسلی اس کو میڈیم سے تھوڑا سا ایک ڈاٹ آگے رکھتی ہوں اور یہ ہیٹنگ پر میں نے سٹارٹ کر دیا یہ ہیٹ اپ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اور مین وائلے جی میری ساری جونسی ہیں اس کی چیزیں ریڈی ہو جائیں گے تھوڑی سی چوکلٹ میں نے ملٹ کی ہے یہ اوپر ڈریزل کرنے کے لیے میں یوز کرتی ہوں تو میں نے جو چوکلٹ کو پہلے تھوڑا سا سوفٹ کر لیا اتنی دیر میں جی سات بچوں نے میرے ساتھ جونسا وہ اس کی فوٹس وغیرہ کٹ کر دیے اور یہ ہے جی وافرز کی ریسپی دو کپ سیل فریزنگ فلور یوز کریں گے لوگ پلین فلور بھی یوز کرتے ہیں اور اس میں پھر ویکنگ پاوڈر ایٹ کر لیتے ہیں مجھے یہ زیادہ کنوینیٹ لگتا ہے ایک چھٹکی نمک کی ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ہی آپ شگر ایٹ کریں اس میں نال جی وان بائی فور ٹی سپون وینیلا ایکسٹریکٹ کیا جائے گا اس میں ہاف کپ ویچیٹیبل آئل ایٹ کریں گے اور اس میں جائے گا وان پورا کپ اور تین چھتھائی کپ جونسا ہے دود کا تو یہ جائے گا بیچ میں جائیں گے جی اس کے دو ادر انڈے اور یہ سب وان باؤل چیزیں آپ اس کے اندر ڈالیں سارا کچھ ہکٹا اور بس وسک سے مدد سے اس سارے کو پھینٹ لیں اور اس کی کنسسٹنسی بھی آپ بھی آپ کو میں آگے شو کر دوں گی کیسی ہونی چاہیے یہ دیکھیں جی یہ اس کی ہے کنسسٹنسی چاہیے آپ کو مین وائل آپ کے جونسا ہے جب تک وہ ہیٹنگ پر چل رہا ہے ساتھی یہ جونسا آپ کی چوکلر تھوڑی سی سوفٹ ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی کریم ایٹ کریں اس کو تھوڑا سا ٹائم مول لگائیں اتنا ٹائم نہیں لگانا کہ اس کو آئل نکل آئے اور بس اس کو وسک کی مدد سے تھوڑا سا بیٹ کر کے رکھنے یہ چوکلٹ اوپر ڈریزل کرنے کے لئے یوز ہو جائے گی لوگ نٹیلا وغیرہ وغیرہ یا دوسری چیزیں بھی یوز کرتے ہیں لیکن میں زیادہ پریفر کرتی ہوں اس چیز کو لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اب نٹیلا وغیرہ یا کوئی ہیزل نٹ سپریڈ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں اے جی میرا ٹی مو دا سپری والا بوٹل دیکھیں جی کتنا ہلفل ہے جو آپ نے یوز کر سکتے ہیں آئس کریم چوکلٹ سپریڈ فروٹ جو ان سے بھی مرضی کے آپ کے بچوں کو پسند ہے وہ یوز کریں یہ جو چوکلٹ ملٹ کر کے بنائی وہ اور وپٹ کریم یہ لیکن جی پانچ منٹ لگتے ہیں یہ چار ووفرز ایک ٹائم میں ریڈی ہوتے ہیں مجھے اس لئے ہی مشین بہت پسند ہے آٹومیٹکلی اپنی جو انسینہ وہ اس کو سنس کرتی ہے اور جب ووفرز ریڈی ہو جاتے ہیں اس کے ٹائمیں اس کے لیکوڈ کی کتنی کنسسٹنسی ہے اس کے حساب سے وہ خود ہی اپنی ٹائمیں کو اور ہیٹ کو ارجسٹ کر کے ووفرز بنا دیتی ہے یہ فون پروف ریسپی ہے بہت پرفیٹ ووفرز بنتے ہیں باہر سے کرسپ ہوتے ہیں اور بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے تو جی سارے بچوں نے اپنی اپنی مرضی کی کیونکہ چیزیں ایڈ کرنی تھی ہر بچہ آندہ سی آ کے اپنی مرضی جڑی جڑی شیع پسند سی جڑی نہیں پسند سی مطابق ہوا اپنی پلیٹ آپ پہ ہی سیٹ لگے سن کرن زور سارا چوکلٹ آئسکرین تھی سی زازو نے نہیں سی کھائی کیونکہ اس کا تھوڑے سا کف کا اس کو وہ خود بھی بڑی کانشس ہے ماشاءاللہ سے کہ مجھے کف نہ ہو اس ویسے اس نے نہیں کھائی تھی باکی سارے بچے جڑینا چوکلٹ تھی کھٹے سی کھائی جی وہ پھر جو ایک بیچ اس میں میری ساتھ سے آٹھ کوفز بنتے ہیں کی ماشاءاللہ بچوں نے کیونکہ ڈبل ڈبل لے رہے تھے تو اس وجہ سے مجھے اس کے دوران دوران جب تک ایک پیچ ڈلاوا تھا تو اس کے دوران میں نے فٹا فٹ ایک اور جونسی ہے ریسیپی ایک اور دفع اور جونسی ہے اس کو ریڈی کر لیا اس کا مکسچر بچے آنے تھے اپنی اپنی پلیٹ آب بنای سی لیکن بچے آنے تھے اببا جی تھے چاچو جی جی سا نا انہا واسطے پھر پلیٹ منو بنانی سی تو یہ میں زیشان کے لیے پلیٹ ریڈی کر رہی تھی وہ ماشاءاللہ سے سب کچھ کھا لیتے ہیں اس لیے کوئیتنا ایشو نہیں ہوتا بچوں کا ہوتا ہے وہ تھوڑے سے پکی ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کھانا کیا نہیں کھانا تو یہ جی میں ہی جو کس ہے گس نا سارا کچھ وچپا پوک کے نا ریڈی کر چڑھے سمیٹس موٹ کے کیونکہ اس کے بعد میرا پلین تھا پلی سینٹر لے کے جانے کا تاہا کو اور زازو کو بڑے بچوں کی کیونکہ ایکزام سے تو وہ زیشان کے ساتھ گھر پہ ہی تھے ان سب نے کرنی تھی پڑھائی شڑائی میں دیکھتے سمیٹس موٹ کے بس یہ بچے چھوٹے دونوں نال لیتے گاڑی میں فیول بھی ختم تھا رسنے سے مجھے فیول بھی ڈلوانا تھا چھتا میں چلو فیول بھی بخانیا کہت تھے جب میں پاکستان سے جب نہیں نہیں یہاں پہنے تو میرے لیے ایک بڑا بڑا ایک ایسی شوق ہے تو یہ فیول آپ پہ پڑھنا پہنے دائے تھے اور وہی سینسی کہ اچھا فیول بھی خود ہی بھرتے ہیں اور اس کے بعد پھر پیمنٹ کرنے آپ بعد میں اندر خود سے جاتے ہیں اور جا کے بتاتے ہیں جی کہ یہ والا میں نے در سے پیمنٹ کرنی ہے تو باننو تو وہ پاکستان والا خیال لگ دا میں کہنی اچھا کوئی اور آکے پرے گا پاکستان سے تطور در چلو فیو ہے لہذا اندر سینس کنی پر پاکستان سے اچھا ہے پاکستان سے آنے کے بعد پاکستان مالballہ یہ چلو ایک خود ہے جی کا 1958 وہ لیکے وہ مال와 مالا ہے دنیا سارے پلے سینٹر دنیا سارے اپنے نیانے لیکن ہوتھی آگئی ہوئی ہے بہری سپر سپر بیزی تھا بہت رش تھا لیکن یہ کہ بچے بس کیونکہ وہاں پر برڈے پارٹیز بھی تھیں وہ بھی کہہ رہے تھے لوگ کچھ یہ لانگ لیکن تھا اس کی وجہ سے بھی شاید زیادہ بیزی تھا مانا اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا جتنا کہ آج رش تھا ہوتے جی پھر لب گی میں نے اپنی ایک سیلی بھی تھا انہوں نے ملوانے ہو دے نال بھی تسی پہلے ویلوگ دیکھتے ہیں یہ کون ہے یہ سادیا ہے اتنا ہوتا ہوتا ہے کاغن نہیں ہے یہ تم پراؤکٹ کے لیا ہے یہ اے جی بس بچے اپنے ریکی آئی ہوئی سی اے بچانک ملاقات دا اپنے ہی مزہ ہوندہ ہے بس کافی اچھا لگا مل کے سادیا تسی پہلے ایک ویلوگ دیکھتے ہوئے گا ایویز جی بچے وچ کھیڑ رہے سنویچ انا لگ بھی پوکھنال میں لگتے ہوں چپس وچ چا کے چپس کھان دے ہیں فیر دو چار چپس کھا کے پھر دوڑ جان دے ہیں پھر کھیڑ دے ہیں پھر آن دے ہیں پھر کھان دے ہیں بس اہی دو ترائی کینٹینا نے اہی کام کیتا اے جی کار آئی میں تھے پھر مجھے یاد آئے کہ جی جو رات کو میں نے ساس جو انسی پھنا میرے پاس ختم ہوگی تھی میں نے رسطے سے ہاتے ہوئے پکڑی ہارٹ چلی سوس تھے میں ادھے چپائی ہارٹ چلی سوس تھے اس ہی نہیں پانی کیونکہ اس ہی تانو ریسی پہ دیتی ہے میں ایک کلو چکن لی میں تانو فیر داستی ہے کہ میں ترائی کلو چکن بنا ریسی ایس وستے میں چیزیں زیادہ پائیں آنے اب جی یہ دو کپ پلین یعنی کے میدہ آپ دوس کریں اس کے لیے جو اس کی کوٹنگ کے لیے اس میں باقی ساری چیزیں جائیں گی کہ ایک ٹی سپون سال جائے گا ایک ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ایک ٹی بل سپون پیپریکا پاوڈر اور ہاف ٹی بل سپون گارلک پاوڈر یہ سارا مکس کر کے آپ نے اس سے کوٹنگ کرنی ہے کوٹنگ کیسے کرنی ہے کہ پہلے توسی چکن نو ادھے ملتا درستہ ملتا سونا میں منزل دے پاسٹ اور د크 میں ناس پہنے واید ہے آراد پینسOnU کوٹر پ Theater پر ایک ٹی سٹیپ دو دفاع یعنی کے когда قریب دل اس وحیی سے دھےر spillوکر لگے جو dement کوٹنگ کیسے کرنگ کیسے کرنگ کیسے کرنگ کیسے کرنگ کیتے ملتا درستہ کا پ~~~ ایس و ایس و ہم تیل دوس کے بعد درستہ найти ٹی علیگام کیسے کریں 100% میں نے اس کو سٹ کیا تھا اپنے فرائر کے تمپریچر کو 150 سے 170 کے بیچ میں اراؤن 160 کے قریب اگر آپ اس کا تمپریچر سٹ کر دیں تو آپ کے بالکل پرفیکٹ دس سے بارہ منٹ کے اندر یہ جو ان سے درم سٹکس کے میری بہت بڑی درم سٹکس نہیں تھی ایک نورمل سائز کی درم سٹکس ہی دیپینڈ کرتا کہ آپ نے کتنی بڑی درم سٹکس لینی ہیں تو دس سے بارہ منٹ کے اندر میری یہ درم سٹکس رونسی تھی ریڈی ہو جاتی تھی اور ایک میری فرائر کے اندر جو سے چار سے پانچ ایرڈ ہو رہی تھی تو جی اے ویک کو تانو اے ڈوب کی لوائی ہے دی اے پھر دوبارہ ترنے لپیٹا دیتا ہے دیوچ تو اے ہو گیا جی ریڈی یہ سارے میں نے کر کے رکھ لیے تھے اور پھر اس کے بعد سمپلی ان کو فرائی کرتی جا رہی تھی ہم نے جی کیونکہ کرنا تھا اسی کا ڈینر ایس تھی جڈانا سی اینو فل فلیٹ جڈانا ماشاء اللہ بچے نے کافی شوک نہیں ہے تو اسی ان دیکھنا کس قدر ہی اندر سے جوسی تھا بہت ہی اچھا اس کا اندر سے جو انسی جوسی نے سے تینڈرنس تھی نو بہت زبردستی گھر اپر سے چٹر سی بہت اچھا بہت زبردستی کرسے ہیں اور مرینے شن رات کی ہوئی بھی اس کے پاس اندر تک سارے جوسیز وغیرہ کے اندر تک گیا تھا اے جی سر پرائی س ٹائم آ گیا واہ خوشیہ خوشیہ رکو ٹھو نے ایر اس کے جو ایک ایر اس کی تینی 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 hasnر واہ شکریہ نو اور دن رنگل۔ ایجار Sergio tof دیار yeah تک من ایک ہمیں اٹھابیتapat پھین آپ کا بیٹسار ٹوں صورًا چیار ó ٹھین عگاش کی ہے کہ وہ گافہ ٹھین والی کیافس ہیں یزے ویزے من لا gas covenant جائے گفر صور اpek قام مکک ٹھین علیمہ کی طرق ہے من ملحبی طور کا ایسا ان وہ بlei لیکی ہی جاوری اچھا ایک اور کی ایسا وضائ patter است میرم اپی دیئب بتیم Aug religious ساحب اسے پارے پارے میں، کہ کیسے بھی دے سہاں۔ اب میں بچے پنا پنا پڑھے تھے۔ میں نے اسی دے میں دیا میں پہنے پڑھ رہی تھی۔ دوار اسے دیا میں پڑھ رہی تھی۔ اس نے دیا میں پڑھ رہی تھی کیا ہے۔ اسی دے میں دیا میں کنی ہے۔ ایکٹیویٹی وغیرہ کاری سی تو بوائز دونوں جڑے نیتا ہاتھ شیرو دونوں تھلے مووی دیکھ رہے سنسوفے دلمے پہ ہوئے تو باس جی اینہ سڑھا دن سی سانو دو اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویلوگ میں آپ کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیں السلام علیکم سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں